نیوز کلک میں آپ کا سواگت ہے ہم آج ہرش بندر جی کے ساتھ ہیں ہم کاروائے محبت کے بارے میں باتچیت کریں گے ہرش آپ نے ایک کاروائے محبت شروع کیوں کیا تھا اس کا وجہ کیا تھا دیکھیں ہندوستان آہ بدلتا جا رہا ہے آہ میں سمجھتا ہوں کہ آہ ایسا دور شہد آزادی کے بعد یا پارٹیشن کے بعد کبھی بھی ایسا وقت نہیں تھا جب ہندوستان اتنا زیادہ بٹا ہوا دیکھا جیسے جتنا آج دیکھ رہا ہے قوموں میں بٹا ہوا ہے بٹا ہوا divided society never been as divided as 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 today اور اس کا اس میں اس کا کارن یہ ہے کہ ایسی راجمیتی آج ہمارے دیش میں پربھاوی پربھاوشیل ہوا ہے اور اس کا نیتیتوہ بالکل اوپر سے ہے جہاں پہ نفرت مذہب کے آدھار پہ نفرت جاتی کے آدھار پہ نفرت کو بالکل سامانیاں بنا دیا ہے اور اس کو ایک جائز مانا جا رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس راجمیتی کے نئے نفرت پیدا کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمیں سویکار کرنا پڑے گا کہ نفرت تو ہمارے دلوں دماغ میں سماج میں تھا پر اُبھر کے آیا ہے اُبھرنے کا کارن کہیں کہیں میں ایک کلپ نہ کرتا ہوں جیسے کہ انہوں نے جو ورطمان راجی تھے انہوں نے ٹیوب ویل ایسے اتنے گہرے کر دیا ہے کہ یہ جو نفرت جو دبا ہوا تھا وہ اب اُبھر کے اس سے الگ بھی ہم سوچ سکتے ہیں کہ بہت سارے چیز لوگوں کے دماغ میں رہتا ہے پر اس کو کیسے آپ کلچر کرتے کس کو پانی دیتے ہیں اس سے وہ پنپتہ ہے تو اس میں تو زہر کا جو فصل انہوں نے بویا ہے اس کا اب اُگتے دیکھ رہا ہے پر اس کا مطلب نہیں کہ لوگوں میں سب کچھ یہ دبا ہوا تھا لوگوں میں اور بھی بھاونائے تھی جو دبا ہوا تھا محبت بھی تھی اور نفرت بھی تھا مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان امریکہ کئی دیشوں میں ہم ایسے ایک نیا نیتتوہ ہم لوگ چن رہے ہیں یہ سماج چن رہا ہے ایک نیا نیتتوہ جو نفرت اور دوریوں کو پاٹنے کی جگہ دور کرنے کی جگہ اس کو اور زیادہ بڑھا رہے ہیں اور اسی سے ان کی راجنیتی بڑھ رہی ہے تو جو بھی ہو کیا کارن ہے یہ تو ہم لوگ بحث لمبا کر سکتے ہیں لیکن جتنا نفرت آج میں دیکھ رہا ہوں اس نفرت کے کارن سے خاص کر کے ہمارے جو مسلمان بھائے اور بہن میں دیش بھر میں دیکھ رہا ہوں وہ اتنا زیادہ ڈر ایک سامان ہے مطلب ٹرین میں سفر کرنا آج بلکل بڑا خطرہ لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ کئی دوست بتاتے ہیں ہر دوست بتاتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہیں کہ ہم کوئی فون کرے تو سلام علیکم نہیں کہیں کہ کسی کو پتا نہیں چلے کہ میں مسلمان ہوں کپڑے سے کسی کو پہچان نہ نہ کر سکے کام کے وقت میں بھی آہ سکول کے اندر کالیج کے اندر ایک ابھی کتاب ایک آہ ایک ماں نے لکھی ہے کہ مسلم بچے کی ماں ہونا آج کتنا مشکل ہے کیونکہ کس طرح کی باتچیت بچوں کو سننا پڑ رہا ہے تو اس محول کے بیچ میں آہ نفرت اور ڈر نفرت اور خوف اس محول میں ہم لوگوں کو جو مجورٹی کمیونٹی ہے آہ جو بہت سنکھیک سماج کے لوگ ہیں کیا ہم اس کو دیکھتے رہیں یا آواز اٹھائیں اور مجھے لگتا ہے کہ ایسے وقت میں خاموش رہنا اس ہنسا میں شامل ہونے کے برابر ہے اور ہماری خاموشی کے تین ہی کارن ہو سکتے ہیں یا تو ہم ہم ڈرے ہوئے ہیں بولنے کے لیے کچھ ڈرک تو ہے یا پھر ہمیں پروانی ہے کہ میں نہ مسلمان ہوں نہ کرسچن ہوں نہ ڈالت ہوں مجھ پہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے یہ ایک دوسرا کارن ہو سکتا ہے لیکن سب سے خطرنا کارن یہ ہے کہ میرے دل میں بھی وہ نفرت کی بات ہے اور جو بھیڑ کر رہی ہے جو لنچنگ کر رہے ہیں جو لوگوں کو مار رہے ہیں میں خود نہیں کروں گا لیکن جو ہو رہا ہے مجھے میں اپنے دل میں سوچ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہی ہو رہا ہے ایک مون سہمتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت اور کئی ساتھیوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ کو مسلمانوں کو کیا ہو رہا ہے آپ کو مطلب نہیں ہے پر جو افرزل کی جو گھٹنا ہوئی تھی افرزل کی حتیات آج سمن میں ہوا تھا اس کا ویڈیو ایک لڑکے نے ایک بچے میں چودہ سال کے بچے میں لیا اور میں دیکھ رہا ہے وہ ویڈیو کو دیکھیں تو اس کا ہاتھ کام بھی نہیں رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک آدمی کی ہتیا اس کے سامنے ہو رہے ہیں بہت 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 بھی کام نیرا ہے تو میرا یہ سوال ہے کہ آپ آپ اپنے بچےوں کے بارے میں سوچیں کہ کیا ہم ایسا سماغ چاہتے ہیں ہم آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس اس طرح سے بڑے ہوں کہ وہ نفرت کو ایک بالکل عام سہمتی کے ساتھ سویکار کرتے ہیں کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بچوں کے دلوں میں محبت ہو یا نفرت ہو اس پہ بھی ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا تو اس سب کے بیچ میں مجھے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک نئے قسم کی راجمیتی اور ساماج ایک ہستر شیپ کے بارے میں بات کریں اور اس کے ادھارن دیں جہاں نفرت کا جواب ہم محبت اور ہمت کے ساتھ ساحس کے ساتھ محبت کی بات کر سکیں ساجے داری کی بات کر سکیں کہ اگر پہلو خان کے پیٹ پہ کوئی چابک مار رہا ہے میرے پیٹ پہ اس کا درد ہو اگر میں کہہ رہا ہوں کہ جنید جس کی حدیہ ہوئی تھی ٹرین پہ وہ بھی میرا بیٹا تھا لیکن وہ لڑکا جو ویڈیو لے رہا تھا وہ بھی میرا بیٹا ہے اور تب ہی اسی محول میں ہم لوگ اس کا جواب دے سکیں میں تو نفرت کی حنصہ سے پرباوت اس کو بھی مانتا ہوں جو نفرت کی حنصہ کر رہا ہے جو اس کو جہل رہا ہے دونوں ہی اس سماج کے حصہ ہیں اور دونوں کو ہم ایک نئے راستے میں کیسے لے جائیں وہ ایک چنوٹی ہے تو کاروان محبت ایک طریقہ تھا ہم نے سوچا کہ ہم محبت کی بات کو لے کے کھل کے ان جگہوں میں جائیں جہاں جہاں ہنصہ سے پرباوت پریوار ہے ان کے پاس ہم جائیں ان سے معافی مانگیں کہ ہم ایسا دیش کا حصہ ہیں جہاں پہ آپ کو اس طرح سے نفرت سے جھیلنا پڑا ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس بات کو ہم باقی دیش میں بتائیں کہ یہ ہو رہا ہے اس لیے اس کی کہانی بتانا اس کا رپورٹ بتانا یہ بھی بہت ضروری ہے اور ہم نے تیہ کیا ہے کہ آٹھ پردیشوں میں تو ہم گے اور ہم نے دیکھا کہ یہ اتنا عام پھیل گیا ہے تو ہم ہر مہینے ہم ایک نئے پردیش میں جائیں گے یہ آپ کا اگلے کاریکٹرم ہے اور اس مہینے ہم لوگ بنگال جا رہے ہیں اگلے مہینے اریسا اس کے بعد مدیہ پردیش اس طرح سے ہم لوگ ہر مہینے ایک پردیش میں کم سے کم جائیں گے اسی طرح سے پریواروں سے ملیں گے جو ہمیں نفرت سے پر بھاوت ہیں اور اسی طرح سے اس کہانی کو ہم پورے دیش میں بتائیں گے کہ کیا ہم اس طرح کا دیش چاہتے ہیں ساتھ میں اس پریوار کی ساہیتہ قانونی طور پر یا اور طریقوں سے بھی کرنے کی کوشش کریں اور کیا کیا کام لوگ کر سکتے اس کاروان محمد جیسے پرکٹریاں سے جڑنے کے لیے اور دوسرے گروپس اس کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور کسی جگہ پہ آپ جا رہے ہیں اور کوئی پروگرام ہے کیا پروگرام آپ کام کریں دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم اکیلے ہیں نہیں بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں اپنے اپنے طریقے سے آپ لوگ میڈیا کے مادیم سے کچھ ساتھ ہی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں جواب کلچر کے مادیم سے جواب دینا ضروری ہے سیٹیزنز اگنسٹ ہیٹ ایک گروپ بنا ہے نوٹ ان مائن نیم ایک گروپ کلچرلی اس کو ویروت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو پر اس کو بہت بڑی سنکھا میں بڑھانا بہت ضروری ہے کئی جگہوں میں جہاں ہم لوگ گئے ہیں جھارکھنڈ ہے آسام ہے کناٹکا ہے کسل کناٹکا جو جہاں پہ اتر پردیش ہے ہریانہ ہے جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ مانو عدکار کا کہ سنگٹھن اتنے مضبوط نہیں ہیں جو ان پریواروں کے ساتھ کھڑے ہوں ان کے قانونی لڑائی میں اس کا ساتھ دے سکیں اور یہ قانونی لڑائی بہت زیادہ اس لیے ضروری ہے کہ لوگ جو پولیس ہے پولیس کی پوری پرکریا ایسی ہے کہ جو مارتا ہے اس کو وہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ہم نے کنسسٹنٹی دیکھا اور جو جو مارا گیا ہے اسی کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو گائے تسکر تھا یہ کرمینل ہے دوشی ٹھہرانی کی کوشش اس سب کے بیچ میں اور ایک چیز اور جو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ کیوں ان پریواروں کا سمرتن کرنا بہت ضروری ہے جنید آپ جانتے ہیں جن جو بچہ تھا جس کے ٹرین میں جو مارے گئے تھے ان کی ماں مجھے کئی بار فون کرتی رہتی ہیں ایک رشتہ بھی بن گیا ہے تو کچھ ہفتے پہلے وہ مجھے بار بار فون کیے کہ میرے پاس آپ آئیے مجھ سے ملیے گا ضروری تو میں جب پہنچا ان کے گھر تو گھر میں پرویش ہی کیا تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور لگ پھر دس منٹ تک روتی رہی اور پھر میں نے کہا کیا ہوا تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گاؤں کے جو مسلم سرپنچ ہیں اور مسلم سماج کے لوگ ہیں وہ میرے پاس آئے اور انہیں کہا کہ بھائی چارہ کے لیے کیس واپس کیس واپس لے لو جو چھے لوگ اریسٹ ہوئے ہیں آپ کے بیٹے یہ کہیں کہ ہم یہ لوگ شامل نہیں تھے اور وہ بار بار رو کے مجھے کہہ رہی تھی مجھے بھائی چارہ نہیں چاہیے مجھے جنید کے لیے انصاف چاہیے میں نے ان کو سمجھایا کہ جو وہ لوگ آپ سے مانگ کر رہے ہیں وہ بھائی چارہ نہیں ہیں بھائی چارہ انیائے پر ادھارت نہیں ہو سکتا اور آپ جو لڑائی لڑ رہے ہیں وہ جائز ہے لیکن اس سب کے بیچ میں وہ پریوار اتنا اکیلہ محسوس کر رہے ہیں اپنے آپ کو تو ان کے ساتھ ساجہ ہونا سولیڈائریٹی ان کے ساتھ رکھنا اور باقی سماج تہہ کرے کہ کیا یہ ہندوستان ہم چاہتے ہیں یا وہ ہندوستان جہاں پہ ہر انسان مہندو ہو یا مسلمان ہو یا ناسترک ہو یا کچھ بھی ہو وہ برابر کا ناغرک ہے برابر سے بنا ڈر کے اپنا سر اوپر رکھ کے زندگی گزار سکے یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے اس دیش میں اور کوئی چپ رہے تو وہ ہم سہمتی ہی مانے سمبھیدنا کی راجنیت ہو سماج ہو یہ نفرت کی راجنیت نفرت کی سماج ہو یہ آپ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے کہ کچھ لوگ اس کو آگے بڑھا رہے ہیں ہم ضرور چاہیں گے نیوز کلک کے طرف سے بھی ایسے کاموں سے ہم اپنے آپ کو جوڑے آج کے لئے نیوز کلک پہ اتنا ہی سمائے ہمارے پاس ہے ہم ایسے پروگرامز آپ کے ساتھ پیش کرتے رہیں گے نیوز کلک کی ویب پیج میں آئیے گا اور ہمارے ویڈیوز بھی دیکھتے رہیے گا یوٹیوب اور دوسرے جگہوں پہ